الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفت صابرون اجرهم بغیر حساب سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین آج اسرار الرحمت کا انوان ہے صبر انسان اگر زندگی کے حالات کو دیکھے تو یہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں کبھی خوشی کی گھڑیاں اور کبھی غم کی گھڑیاں کبھی انسان پر جوانی ہوتی ہے اور کبھی بڑھاپا کبھی صحت اور کبھی بیماری یہ حالات جو ہے انسان کے اوپر آتے رہتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حالات ہیں انسان یہ سمجھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے حالانکہ حقیقت میں کیا ہے کہ انسان موت کے قریب ہوتا جلا جا رہا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ وقت تو بڑا ہی اہم ہے اور استعمال کرنے کے لائق ہے لیکن ہم اس کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی کام سب کو کرنا ہے یعنی جینا ہے اور مرنا ہے رہ گئی بات رنجو رہت کی یہ فقط وقت کا گزرنا ہے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت گزر رہا ہے حالانکہ زندگی گزر رہی ہے ہم نے تو بھئی کام کرنا ہے اور جینا ہمیں اس لیے ملا ہے اور مرنا ہے تاکہ اللہ کے سامنے حساب کے لیے پیش کیے جائیں اللہ کا نظام ہے کہ انسان کو یہ زندگی دی گئی تاکہ انسان اس میں جو ہے نیک عامال کٹھے کر لے اور آخرت میں جو ہے ہمیشہ کی خوشیاں اور غم سے اپنے آپ کو بچا لے تھوڑا سا ٹیسٹ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ خوشی اور غمی کا احساس ہو جائے تو حقیقت میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی دو تجلیات ہیں ایک ہے جمال کی تجلی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمال کی تجلی انسان کو پر پڑتی ہے انسان کو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اگر وہ مٹی کو حال لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے اگر وہ جو ہے کوئی کام بھی کرنا چاہتا ہے آسان ہو جاتا ہے کہیں جاتا ہے اس کی واہ واہ ہوتی ہے لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور اگر اللہ حب العزت کی طرف سے جلال کی تجلی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے ہر کام جو ہے مشکل ہو جاتا ہے ہر طرف پریشانیاں ہو جاتا ہے آ جاتی ہیں اور اگر دائیا قدم اٹھاتا ہے تب بھی پریشانی بہا قدم اٹھائے تب بھی پریشانی اور بدنامی اور زلت ملتی ہے پریشانیاں ہی پریشانیاں آ جاتی ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں بیماریاں آ جاتی ہیں تو بھئی یہ اللہ تعالی کی ایک جلال کی تجلی ہے جس کے یہ اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کے جو ہے پیارے کلام میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یقبض ویبسوط وعلیہ ترجعون کہ اللہ تعالی ہی قبض کرنے والے ہیں اور اللہ تعالی ہی کھولنے والے ہیں یعنی اللہ تعالی کے دو نام ہیں القابض والالباسط دو نام ہو گئے القابض کہتے ہیں جو ہے قبض کر لینے کو روک لینے کو چھین لینے کو جب اللہ رب العزت کی جو ہے جو تجلی پڑھے گی جلال والی تو ہر چیز روک لی جائے گی ہر چیز چھین لی جائے گی انسان کو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی چین نصیب نہیں ہوگا اور اگر اللہ رب العزت الباسط کی تجلی کر دیتے ہیں تو ہر چیز کو کھول دیتے ہیں اور انسان جو ہے ہر طرف خوشیں خوشیاں دیکھتا ہے ہم دیتے ہیں دن اور رات اللہ نے قسمیں کھائیں لیلو نہار کی اب رات آتی ہے ہر طرف جو ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جو ہے اللہ رب العزت جب اس کو روشنے میں بدلنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت دن کی روشنی بھیج دیتے ہیں اور ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سخت گرمی کے موسم میں اللہ رب العزت اگر چاہتے ہیں تو ایسا می برساتے ہیں بارش برستی ہے بلکہ جو ہے پولے برستے ہیں اور ہر طرف ٹھنڈ پڑ جاتی ہے یعنی اللہ رب العزت کسی وقت کے اور کسی حالات کے اندر قید نہیں اللہ تعالی جو چاہتے ہیں کل شہین قدیر ہیں وہ کر سکتے ہیں اللہ کے پاس ساری طاقتے ہیں اسی طرح سردیوں کے موسم میں بھی بعض اوقات موسم اچھا ہو جاتا ہے تو یہ سب چیز کیا ہے اللہ ہمیں بتانا سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں سمجھ سکیں اب شیطان ہمارا دشمن ہے اور شیطان جو ہے ان بدلتے ہوئے حالات میں ہمیں ورغلانے کی کوشش کرتا ہے اگر خوشی کے حالات آ رہے ہوں تو انسان جو ہے غفلت میں چلا جاتا ہے ہر طرف جو ہے بہاری بہار کاروبار بھی اچھا بیوی بھی محبت کرنے والی مل گئی اور بچے بھی تابداریاں کر رہے ہیں اب غفلت تاری ہو گئی اس کو اور جو ہے اپنے اوپر گھمنڈ ہونے لگ گیا جیسے فیراؤن کو گھمنڈ ہو گیا تھا شداد کو ہو گیا تھا ہمان کو ہو گیا تھا رہاں گھمنڈ ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں سب کچھ کر رہا ہوں میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں اور جو ہے اگر انسان کے اوپر غم کے حالات آ جائیں تو انسان ناؤمید ہونے لگ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا بس اللہ میری سنتے ہی نہیں تو شیطان اس طرح سے دونوں حالات میں انسان کو ورغلاتا ہے تو میرے بھائی یہ ہم آج جو بات کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بات تو سمجھیں کہ یہ حالات زندگی کی کیا ہیں یہ تو ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں یہ تو پلب میں اللہ چاہیں تو بدل دیں اور پلب میں چاہیں تو پھر دوبارہ جو ہے انسان کا حالات تن کر کے رکھ دیں تو بھئی اس لیے کیا ہونا چاہیے کہ جب انسان کو پرخوشی کے لمحات آ رہے ہوتے ہیں انسان اللہ کا شکر ادا کرے اس مضمون پہ ہم نے جو ہے پہلے بھی بات کی تھی اور جب انسان پر جو ہے غم اور پریشانیاں آ جائیں تو اس حال میں انسان کو سبر کرنا چاہیے ایک مرتبہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تشریف فرما تھے رات کا دیرہ تھا چراغ جل رہا تھا اچانک کسی وجہ سے چراغ بج گیا جو ہی چراغ بجا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی حران ہوئی کہنے لگی یہ تو آیت جو ہے بڑے غم کی کیفیت میں پڑی جاتی ہے اور آپ نے چراغ بجنے پر پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ عائشہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو مومن کو چراغ بجنے پر بھی عجر دیتے ہیں یہ آیت اگر پڑھیں گے تو انسان جو ہے اس پر بھی عجر پائے گا اسی طرح انسان کو جو حالات ساری زندگی میں آ رہے ہوتے ہیں مثلا اگر وہ بیمار ہو جائے اور بیماری کے اندر اس کے موں سے آہ آہ وہ نکلے تو ایسی آہ آہ نکلنے پر جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کرہانی کی وجہ سے اس کو عجر عطا فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کا عجر لکھوا دیتے ہیں ہر ہر سانس کے بدلے جو ہے اللہ رب العزت صدقہ دینے کا عجر اس کو عطا کر دیتے ہیں بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور تب بھی عجر مل رہا ہے اور جو ہے اور اس حال میں بھی مسلح پہ کھڑے ہونا اور تحجد پڑھنے کا عجر سواب مل رہا ہوتا ہے کروٹیں بدلتا ہے اور جو ہے اللہ رب العزت اس کو جو ہے اس پر بھی عجر عطا فرماتے ہیں اس چھوٹی سی تکلیف پر بھی اللہ رب العزت عطا فرمارے ہوتے ہیں اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے اور اس بیماری کی حالت میں اگر وہ چالیس مرتبہ یہ پڑھتا ہے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین تو اللہ رب العزت اگر اس کو صحت عطا فرما دیں گے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت پاک اور صاف اس دنیا میں آیا تھا یعنی اس کو ایک نیا سٹارٹ مل جائے گا اور اگر اس بیماری میں اس کو موت آگئی تو اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن شہیدوں کی قطار میں کھڑا فرما دیں گے سبحان اللہ اسی لئے کہتے ہیں بھئی بیمار اگر کوئی ہو جائے اس کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لے جائیں اور اگر آپ وہاں جائیں تو آپ کو چاہیے کہ بیمار سے دعا کرائیں خاص طور پر اگر بیمار نیک ہے اور وہ جو ہے اللہ کا سبر کرنے والا بندہ ہے تو ایسی حال میں اللہ رب العزت نے اس کو پاک صاف کیا ہوتا ہے تو اس لئے اس سے دعایں کروانی چاہیے حضرت سیدنا عیوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور شیطان نے اللہ رب العزت سے کہا کہ ان کو تو اولاد بھی ملی بھی ہے مال بھی ملا ہوا ہے اور جناب ان کے پاس تو سب کچھ ہے اور یہ اگر شکر کرتے ہیں تو کونسی بڑی بات ہے اگر ان کے پاس نہ ہوتا تو پھر یہ دیکھتے کہ یہ شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اللہ نے کہا اچھا ذرا ان کے حالات بدل کے دیکھتے ہیں اے شیطان تو دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار نہیں ہے تو آ دیکھ پھر تو اللہ رب العزت نے جب حالات کو بدلہ جتنا مال تھا سارا کا سارا زائع ہو گیا اور جو ہے اولاد بھی جو ہے وہ ان کی فوت ہو گئی جتنی بھی اولاد تھی سب فوت ہو گئی اور ان کے جسم پر بھی چیچک کے دانے نکل آئے اور بیمار ہو گئے اور جو ہے زبان اور آنکھوں کے سوا پورا جسم پر زخم زخم ہو گئے اور ان میں کیڑے لگ گئے اللہ اکبر مفسرین نے لکھا کہ ان کے زندگی کے اٹھارہ سال اس طرح سے گزرے کتنا لمبا ٹائم ہے لیکن ان اٹھارہ سالوں میں ان کے درجات کو اللہ تعالی بلند کرتے چلے گئے اور جو ہے شیطان پریشان پر پریشان ہوتا چلا گیا کہ میں نے تو سمجھا تھا کہ یہ ناشکری کریں گے یہ تو بلکہ اتنے شکر بزار ہے کہ اگر ان کے جسم کا کیڑا گرتا ہے تو یہ اس کو ٹھا کے دوبارہ زخم پر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نہ تیری روزی اس میں لکھی نہیں تھی لہٰذا تو جو ہے اس جسم کو کھا لے دیکھیں کیسا جو ہے ان کا مقام کیسا ان کا صبر اللہ اکبر اٹھارہ سال شیطان پریشان ہو گیا اس نے اپنے جو ہے ساتھلو سے مشورہ کیا انہوں نے کہا آپ نے بھول میں ڈالا تھا اسی طرح ایسا کوئی ہلا کرو کہ تاکہ ایوب علیہ السلام کوئی بھول ہو جائے تو لہٰذا یہ شیطان اب ایک حکیم طبیب کی شکل میں ڈاکٹر بن کر وہ جو ہے آیا اور آ کر جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو کہنے لگا کہ بھئی میرے پاس ایک ایسا علاج ہے جو میں آپ کے جو ہے خامد کا علاج کر سکتا ہوں وہ صحت یا جائیں گے یعنی گرانٹیڈ نسخہ میرے پاس ہے لیکن ایک شرط ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے جو مریض ہوتا ہے یا اس کے لواہکین ہوتے ہیں ان کو جو ہے ایک مرتبہ جو ہے ڈاکٹر کو سجدہ کرنا پڑتا ہے چنانچہ اگر آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ مجھے سجدہ کریں گی تو میں پھر جو ہے علاج کروں گا آپ کا خامد صحت مند ہو جائے گا جب بیوی نے یہ بات سنی تو غم کی ماری بیوی تھی اپنے خامد سے محبت کرنے والی بیوی تھی مگر اللہ کی عبادت کرنے والی مومنہ تھی خاموش ہو گئیں کہ میں ایسا وعدہ کیسے کر سکتی ہوں میں تو اللہ کو سجدہ کرنے والی ہوں لیکن فوراں جواب نہیں دیا خاموش ہو گئیں آئیں اور حضرت عیوب الاسلام کو یہ قصہ سنایا کہ آج ایک اس طرح سے بڑھا آیا اور وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر بتا رہا تھا تو میں اس طرح سے چپ ہو گئی عیوب الاسلام بیماری میں جو ہے اس حال میں تھے کہ نہ اٹھ سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے مگر غصے میں آگئے کہنے لگے تم چپ کیوں ہو گئی تم تو اللہ سے محبت کرنے والی تھی تم میری بیوی تھی ایک سجدہ تم کیسے کر سکتی ہو اور میں کیسے گوارہ کر سکتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے اور اگر میں صحت مند ہوا تو میں تمہیں سو کھوڑے لگاؤں گا اب اتنے جو ہے زوردار ان کو سزا بھی بتا دی اللہ ہوا اکبر جب یہ صحت مند ہوئے تو اللہ رب العزت سے انہوں نے دعا مانگی اللہ نے جو ہے گائیڈنس دے دی کہا کہ اچھا آپ سو جو ہے جو ہے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں جیسے مسواک کی ٹہنیاں ہوتی ہیں اس طرح سے آپ لے لیں اور ان کو کٹھا کر کے آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو جو ہے اس کو لگائیں اور اس سے جو ہے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اب آپ اندازہ کریں اٹھارہ سال جو ہے انسان پشانیوں میں ہو پھر بھی اللہ رب العزت جو ہے ان کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ کس طرح آپ جو ہے اپنی قسم کو پورا کر سکتے ہیں اللہ اکبر ہم کتنی بے سبری کی باتیں کرتے ہیں نہ جانے کیا کیا کچھ کیا جاتے ہیں سوچتے بھی رہیں اللہ تعالیٰ بھی سنتے ہیں اللہ رب العزت بھی دیکھتے ہیں اب اللہ جب چاہتے ہیں تو چیزوں کو آسان کر دیتے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں تو پھر چیزوں کو مشکل کر دیتے ہیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں آپ کا جی خوش ہو جائے گا کہ ہمارے پاس جو قرامن کاتبین ہیں دائیں طرف نیک عمال لکھنے والا فرشتہ اور بائیں طرف طرف والے فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ مستقل ہمارے گناہ لکھتا چلا جائے اور نیکی والے سائیڈ کے فرشتے کو دن رات میں بدلتے رہتے ہیں تاکہ قیامت کے دن نیکی لکھنے والے فرشتے بہت سارے ہو جائیں گے اور جو ہے گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک ہوگا جب گواہ ہی لی جائے گی اللہ فرمائیں گے کہ اتنے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس نے نیکیاں کی نیکیاں کی لہٰذا اس بندے کو بخش دیا جائے تو اس طرح اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں اور بخشش کو آسان کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے بھی اسی طرح ایوب علیہ السلام کی جو ہے نیکیوں کو قبول فرمایا آپ کے درجات کو ملند فرمایا اور قیامت تک قرآن مجید میں آپ کا قصہ لکھا اور فرمایا انہ وجدناہ صابرہ کہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا اپنے پیارے نبی کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والا پایا دیکھو صبر کی یہاں پر تصدیق کر دی گئی یہ صبر ہوتا ہے نعم العبد اور کہا کہ میرا کیسا اچھا بندہ اللہ اکبر اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں میرا کتنا اچھا بندہ ہے میرا بندہ ہے میری عبادت کرتا ہے ایک سجدہ بھی شیطان کو نہیں کرتا ہم کہیں جو ہے اپنے نفس کو سجدے کرتے ہیں کبھی مال پیسے کے لیے اپنے دین بیش دیتے ہیں کوئی ذرا سی خوشکپی لگانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں اللہ ہوا قبر نعم العبد عبادت کرنے والا بندہ اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بندے ہیں اللہ کی بندہ چھوڑ بیٹھتے ہیں تو بھئی ہمیں عبد بننا ہے اللہ کا بندہ بننا ہے اللہ فرماتے ہیں ایوبا علیہ السلام انہو عوابن وہ تو میری ہی طرف رجوع کرنے والے ہیں دیکھو انسان کو خوشی آتی ہے تب بھی اللہ کی طرف انسان کو غم آتا ہے تب بھی وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے ہے نا تو یہ ہے کریکٹرسٹکس جو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں جی ابھی ہم اس وقت جو ہے بریک لے لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد میں حضرت یوبا علیہ السلام کے بارے میں ایک آخری بات آپ کو سناؤں گا آپ کا جی خوش ہو جائے گا جی وقفے سے پہلے ہم حضرت یوبا علیہ السلام سے متعلق بات کر رہے تھے اور حضرت یوبا علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ پر بیماری کے دن بھی آئے اور صحت کے دن بھی تھے آپ کو اپنی زندگی کے کون سے دن اچھے لگے ایوبا علیہ السلام نے بتایا کہ جب میں بیمار تھا تو اللہ رب العزت مجھے صبح ہوتی تھی تو پوچھتے تھے ایوبا آپ کا کیا حال ہے تو سارا دن مجھے اس مزے میں جو ہے وقت گزر جاتا تھا رات ہوتی تھی اور جو ہے اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے ایوبا آپ کا کیا حال ہے ساری رات مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یوں کلام کرنے پر اتنا لطف نصیب ہوتا تھا کہ مجھے اس طرح سے جو ہے دن اور رات میرے گزرتے تھے اور جو ہے یقینا مجھے وہ بیماری کے دن صحت والے دن سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اب دیکھو جو ہے تکلیف کے دن بے شک مشکل ہوتے ہیں لیکن اگر یار کو منانے کے لیے ہوں تو پھر واقعی قیامت میں جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو واقعی یہ دن بڑے پیارے لگیں گے تو اب ہمیں سبر سمجھنا چاہیے کہ سبر ہوتا کیا چیز ہے تاکہ ہم جو ہے غلطی پہ غلطییں نہ کیا کریں سبر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندے کو تکلیف آتی ہے تو وہ زبان سے جو ہے کوئی خلاف شرع بات نہ کریں اور اسی طرح اپنے آزاز سے جو ہے کوئی خلاف شرع کام نہ کریں یعنی دو شرطیں ہیں سبر کی کہ زبان کو جو ہے خلاف شرع نہ استعمال کریں ایسا نہ کہنے لگ جائے اللہ تعالیٰ میری بات سنتے نہیں حالانکہ اللہ سمیح ہے اللہ تو سنتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں اللہ سب کچھ جانتے ہیں تو بھئی ایسی بات زبان سے کہہ دی اور خلاف شرع اچھا بھی میں نمازیں پڑھتا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے دعائیں مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میں دعائیں نہیں قبول کریں اب اس پہ جو ہے نمازیں بھی چھوڑ دی اللہ سے تعلق بھی توڑ دیا تو یہ جو ہے سبر اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑے رہیں ہمارا حال کیا ہے کہ ذرا سے ناغوار حالات آتے ہیں تو ہم جو ہے بھڑک اٹھتے ہیں تو بات ہو جائے تو بس انہوں نے ایک بات کہی ہم تو دو کر کے دکھائیں گے اور بس بھڑکے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اس طرح سے زندگی گزارنا ہر ایک سے لڑتے پھرنا تو یہ سبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی سبر کرنا ہے اور مخلوق کے معاملے میں بھی سبر کرنا ہے اب صلح رحمی کیا چیز ہوگی بھئی آپ کو بہن کی طرف سے کوئی تقریف آئی سبر کرو اگر ماں باپ کی کوئی فرمیش ایسی ہے اور جو ہے آپ کو تقریف آ رہی ہے بھئی سبر کرو اور اسی طرح اگر کوئی تقریف پریشانی ایسی آ جائے جو آپ کو بہت تقریف دے رہی ہے تو اپنے معاملے کو بھئی اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دو خود ٹٹ فار ٹیٹ نہ ہو جاؤ تو اور جو ہے اس انداز سے زندگی گزارنی چاہیے ایک مرتبہ ایک مزر جا رہے تھے سردی کا موسم تھا بارش بھی ہو رہی تھی میاں بیوی بڑے رنگین جو ہے اپری جو ہے ایک کمپنی تھی ان کی اور اس میں وہ مزے لیتے ہوئے جا رہے تھے ایک بڑا بندہ بزرگ جو ہے وہاں سے قریب سے گزر رہا تھا کچھ پانی تھا اس کا پاؤں سلپ ہوا دو چار چھٹیں اس کے بیوی کے کپڑوں کے اوپر چلے گئے کپڑے خراب ہو گئے اس بندے کو بہت غصہ آیا اور اس کو کہنے لگا کیا تو اندھا ہے مجھے نظر نہیں آتا میری بیوی کے کپڑے تو انہیں خراب کر دی ہے اب غصے میں بپر رہا ہے اور اس نے اس کے تھپڑ بھی لگا دیا اللہ اکبر نہیں سوچا کہ بڑا بندہ ہے کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے بس اس کی سادی کی سے دھوکہ کھا گیا اچھا بڑا جو ہے وہ تو صبر کر گیا اس نے کہا اللہ تیری مرضی ہے اب جو ہے غلطی بھی ہوئی اچھا آگے جاتا ہے دل بڑا غمگین ہے وہاں ایک حلوائی کی دکان تھی جب وہاں پہنچتا اس کے پاس سے گزرنے لگا وہ حلوائی نے جو ہے اس دن اللہ تعالی سے دعا کی تھی یا اللہ میں صبح صبح رہے جب اپنا کام شروع کروں گا اگر کوئی بندہ اللہ والا نیک بندہ میں دیکھوں گا میں اس کو گرم گرم دودھ پلاؤں گا اس نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا کہ یہ تھکے تھکے سے غمزدہ سے لذر آ رہے ہیں بھگا بھگا آیا منت کرنے لگا کہ آپ میرے پاس آ جائیں اور آ کے جو ہے گرم گرم دودھ پی لیں سردی کا موسم تھا ان سے اس انداز سے فرمیش کی منت کی انہوں نے اس کی جو ہے حدیعوں کو قبول فرمایا اور جو ہے گرم گرم دودھ پیا دودھ پینے کے بعد اس دکان سے جب نکلنے لگے تو جو ہے دل میں خیال آ رہا ہے اللہ تیری شان بھی بڑی ہے کبھی تھپڑ لگواتا ہے اور کبھی جو ہے گرم گرم دودھ پلاتا ہے سبحان اللہ تو یہ دل میں خیال آ رہا ہے اچھا اب جو ہے ادھر سے جو معاملہ تھا وہ میاں بیوی والا وہ اپنے گھر کے قریب پہنچ گئے اتنی دیر میں اور جو ہے اپنے گھر کی سیڈیاں چڑھ کے وہ اپنے گھر میں جانے لگا تو وہ جو عورت کا خاون تھا وہ ہاں سے سیڈیو سے اس کا پاؤں سلپ ہوا اور سر کے بل گرا اور اس کی وہیں موت واقعہ ہو گئی ہیڈ انجری ہو گئی بیوی کو فوراں خیال آ گیا کہ وہ واقعی بڑھے نے جو ہے کوئی بدعا دے دی ہمیں اس کی وجہ سے جو ہے میرا خامد جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی تو لہٰذا اس نے بندوں کو بھیجا اور کہا کہ اس بڑھے سے بات کرو کہ اتنا غصہ تم نے کیا کہ تم نے میرے خامد کے لیے اتنی بدعا کی کہ اللہ نے اس کی جان ہی لے دی تم کیسے اللہ والے ہو اور فلا ہو اب کیونکہ دین پڑھا نہیں ہوتا نہ سمجھا ہوتا ہے پھر وہی بیوی جو ہے شکایتیں کر رہی ہے تو اب جو ہے وہ بندے آئے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ بزرگ تھے بڑھے تھے کیا کر دیا انہوں نے کہا بھئی نہ میں نے بدعا دی نہ میں نے کچھ کہا معاملہ بڑا آسان سا ہے جو وہ خامد نے میرے تھپڑ لگایا تھا اس لیے کہ اس کی جو پسندیدہ بیوی تھی محبوبہ تھی جس سے وہ پیار کرتا تھا اس کے اوپر دو چھٹے جو ہے مٹی کے چلے گئے تھے جب اس نے میرے تھپڑ لگایا میں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا سبر کر لیا اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پیار تھا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک تھپڑ لگا دیا ہاں اللہ کا تھپڑ جو ہے پھر ایسی شان کا ہوتا ہے کہ انسان کی جان بھی لے لیتا ہے اور انسان کو جہنم تک بھی پنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ کرے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ کہتے ہیں جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے اب آپ خود سوچ لیں کہ بھئی کتنی بڑی بات ہے کہ اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو اتنے خطر میں ڈال لے اب نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حاسدین تھے مخالفین تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے مقام پر تھے ان کے مخالفین بھی اسی لیے زیادہ لہذا اللہ رب العزت نے ومن شرح حاسدین اذا حسد قرآن مجید میں جائے بتایا کہ یہ پڑھنا چاہیے تاکہ حاسد ہو کے حاسد سے بچیں اسی طرح امام آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ انہوں نے بھی صبر کیا اور ان کے نوے سال بوری عورت ان کی والدہ ابو جو ہے امام آزم کے فوت ہو گئے یہ بیوہ ہو گئیں مخالف نے سوچا ان کو ٹیس کرنا چاہیے چنانچہ وہ ٹیس کرنے کی نیت سے وہ وہاں آیا اور امام آزم رحمہ اللہ سے کہنے لگا میں نے سناب کی والدہ بڑی جو ہے خوبصورت ہیں اور فلاں فلاں میں چاہتا ہوں میں ان سے رشتہ کرنوں امام آزم رحمہ اللہ کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ جان گوچ کے مجھے تکلیف پنچانے کے لیے ایسی باتیں کہہ رہا ہے لیکن امام آزم نے صبر کیا اور کہا کہ بھئی میں آپ کا نکاح کا پیغام اپنی والدہ کو پنچا دوں گا وہ اکل بالغ ہیں اور اس عمر پہ ہیں کہ اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہیں اور یہ کہہ کہ وہ بندہ مسکراتا ہوا پلٹا اور امام آزم دکھی دل سے گھر کی طرف لوٹے اور جو ہی وہ بندہ پیچھے جانے لگا اللہ اکبر اس کے پیٹ میں ایسا درد ہوا کہ اسی پیٹ کے درد سے اس کی جان چلی گئی امام آزم رحم اللہ اپنی مجلس میں کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی اللہ اکبر اب ہمیں سمجھ بھی آئی کہ بھئی ہمیں اللہ والوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے صبر کے کچھ درجات ہوتے ہیں عام لوگ جو طائبین ہوتے ہیں ان کا صبر یہ ہے کہ بھئی جب غم اور پریشانی کے دن آئیں تو دوسروں کو نہ بتاتے پھریں اللہ کے شکوے دوسروں کے ساتھ نہ کریں ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے جو ضروری ہے جو بتانی ہے تو ضرور بتائیں مگر حال احوال کے لیے دوسروں کو مت بتائیں کیونکہ اس میں اللہ کا شکوہ ہوتا ہے اور زاہدین کا درجہ اس سے بلند ہے اور زاہدین کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئیبت پریشانی آجائے وہ اللہ پہ راضی رہیں اور اچھے حالات ہوں تب بھی اللہ پہ راضی اور اگر مشکل حالات آجائیں تب بھی وہ اللہ پہ راضی لطف سجن دم بدم کہرے سجن گہ گہ ای بی سجن واہ واہ اومی سجن واہ واہ تو اس سے اعلیٰ درجہ ایک اور صبر کا بھی ہے وہ کیا ہے صدیقین کا درجہ ان کا صبر وہ کیا ہے اللہ اکبر ایسا صبر کہ جب انسان کو تکلیف اور پریشانیاں آئیں تو بندہ خوش ہو کہ اللہ رب العزت نے ڈیفیکل ٹاسک مجھے دے دیا ہے نا اور جو ہے اس پہ وہ راضی اور خوش ہوں زیادہ ان کو اچھا محسوس ہو کہ مشکل ٹاسک مجھے آ رہا ہے اللہ اکبر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ خوشیاں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں اللہ ہم کدھر جائیں اللہ فرماتے ہیں میرے مخالفوں کے پاس چلی جاؤ فنہ ظالم کے پاس چلی جاؤ فنہ نافرمان اور جو ہے پریشانیاں اور غم ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے آتے ہیں پاکے اور تکلیفیں یہ سب جب آتے ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میرے پیاروں کے پاس چلے جاؤ مجھے کیا ہے کہ جس بندے کو جو ہے جس بندے سے اللہ رب العزت کو جتنا زیادہ پیار ہوتا ہے اللہ اس کو اتنی پریشانیاں بھیج دیتے ہیں مجھے کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں اس کو قرب کے مقامات عطا ہو جائیں ہے نا اس کے جو ہے گناہوں کو ماف کر دیا جائے اس لیے اللہ رب العزت جو ہے اس کو تکلیف اور پریشانیاں بھیج دیتے ہیں دنیا تھوڑی زی ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے وہاں کے غم اور پریشانیوں سے ہم کاش کے بچ جائیں اس دنیا میں اگر ذرا سا بھی آنسو آ گیا قیامت کے دن اللہ رب العزت صبر کرنے والوں میں شامل فرما دیں گے اور اس کے بدلے میں جنت اتا فرما دیں گے حالانکہ کتنا ہم روئے ہیں ایک آسو بہایا اس پہ اللہ رب العزت نے اتنی مہربانیاں کر دیں تو بھئی ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں صبر سے زندگی گزاریں اور آخرت کو ہمیشہ یاد رکھیں ہے نا اور جو ہے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اے دوست تم غم آنے کے پہلے دن وہی کیا کرو جو تم غم آنے کے تیسے دن کرتے ہو یعنی اگر کسی کے گھر میں کوئی فوت کی ہو جائے تو بھئی تیسے دن ہم کیا کرتے ہیں صبر کرتے ہیں کتنا روئیں گے کیا کریں گے کتنا واویلا مچائیں گے بلا آخر ہر بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے تو کیوں نہ ہم خود سے صبر کر لے ہمیں جو ہے یہ صبر سیکھنا چاہیے جو بندہ صبر نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ اس کے خاتے میں اس کے گناہ لکھ دیا جاتے ہیں مصیبتیں لکھ جاتی ہیں پریشانیاں لکھ دی جاتی ہیں اللہ محفوظ کرے آئیے تھوڑا سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں پھر انشاءاللہ اس مضمون کو مکمل کریں گے اور انشاءاللہ جلدی حاضر ہوں گے جو اگر کوئی بندہ آپ سے محافظ کر رہا ہے دشمنی کر رہا ہے حسد کر رہا ہے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سفر چھوڑ دیا کریں اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم حالات کو بدل دیں لہٰذا وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں جا کے عملیات لکھاتے ہیں میری ساس مجھے بڑا پریشان کر رہی ہے لہٰذا اللہ کے لئے یہ مر جائے بھئی زندگی موت تو اللہ نے دی ہوئی ہے آپ اس کے موت کے لئے جا کے جادو کر رہے ہیں فنا بندہ جو ہے میرے شدار ہے اور اس کے تو کاروبار خود چپک رہا ہے دل میں حسد آ رہا ہے اور انسان کہتا ہے بس اس کا کاروبار بند ہو جائے مجھے ملے نہ ملے اس کا بیڑا غرق ہو جائے تو یہ جو انسان حرکت کرتا ہے یہ اللہ کی تقسیم کے خلاف ہے تو لہذا عملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گرگرانے کی ضرورت ہے جھکنے کی ضرورت ہے یہ تکلیف پریشانیاں جو ہیں یہی تو نعمت ہیں ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے میں آپ کو ایک بڑا پیارا نکتہ سمجھاتا ہوں یہ آپ کو زندگی بھر بہت فائدہ دے گا آپ یاد رکھیں کہ جہاں سے تکلیف آتی ہے وہیں اسی راستے سے انسان کو راحت بھی آتی ہے مثلا کسی کو اگر ایسے حالات آگئے زندگی کے وہاں سے تکلیف آ رہی ہے اس نے محنت کی اللہ کے سامنے جھکا وہی کاروبار اس کا چمک اٹھا اور بعد میں ما شاء اللہ وہی سے اس کو فراوانی آگئی اور اس کے جو ہے زندگی اچھی ہو گئی تو یہ ایک سمجھنے والی بات ہے قرآن مجید سے آئیے اس کی مثالیں سمجھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ دریاں میں ڈال دیں اللہ اکبر اب آپ مانک سے پوچھیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پانی میں ڈال دیں اس کو نہیں پتا یہ کہاں جائے گا اور کیا اس کا معاملہ ہوگا یہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا چھوٹے ننہ سا بچہ ہے یہ اپنی حفاظت کیسے کرے گا اور اگر یہ جائے گا بھی صحیح تو نجانے کون اس کو پکڑے گا اور وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کو اپنا غلام بنائے گا یا اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی حکم کے اوپر عمل کیا اور حالات کے اوپر سمر کیا اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے سارا قصہ قرآن مجید میں بھی آیا اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جب نجات دی اور جو ہے وہ دریائے نیل پر پہنچے تو بلا آخر دریائے نیل کو ہی اللہ رب العزت نے پانی کو ڈیوائیڈ کر دیا اور جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اسی میں سے گزار دیا اب دیکھیں نا فرعون کی تباہی کے لیے اللہ رب العزت اس وقت جو ہے زمین میں زنزلہ بھی لاسکتے تھے ہوا کا عذاب بھی آسکتا تھا لیکن اللہ رب العزت نے یہاں یہ دکھایا کہ پانی میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا آج اسی پانی سے ہم ان کو محفوظ کر کے دکھائیں گے جس نے غم دیا تھا اسی پانی کو اللہ نے سورس بنا دیا خوشی کا سبحان اللہ کیسی زبردست دلیل ہے یہ کہ اللہ رب العزت غم بھیجتے ہیں اور ہم غم پہ سبر کرتے ہیں اللہ اسی غم کو پرٹ دیتے ہیں خوشیوں میں بدل دیتے ہیں اب اسی طرح ایک اور واقعہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ یہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور شام کو روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھائی روتے ہوئے کہ میں ہمارے بھائی کو تو ان کو تو بھیڑیا کھا گیا اب یعقوب علیہ السلام نے جب سنا میرا پیارا بیٹا جس کو بھیڑیا کھا گیا تو کتنا غم آیا ہوگا آپ خود سوچیں اتنا پیارا بیٹا عبادت کرنے والا بیٹا اور اتنا خوبصورت بیٹا اچھا اب اتنا غم آیا کہ ان کی آنکھیں رو رو کے اندھی ہوگی بنائی ختم ہوگی اللہ اکبر ایک زمانہ گزر گیا ہے جی کوئی بنائی نہیں پھر اس کے بعد جب بھائی آئے اور انہوں نے پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اب یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز بھیجی جس طرح بھائی پہلے دلیل کے لیے کمیز لے کر آئے تھے یعقوب علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام نے کہا میں سبر کرتا ہوں جو ہے دلیل کے لیے تم لائے کہ بھئی اس کو بھیڑیا کھا گیا اب واپسی بنائی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز بھیجی اور انہوں نے اپنی جو ہے کمیز جو بھیجی ہوئی تھی وہ یعقوب علیہ السلام نے آنکھوں کو لگائی اور ان کی بنائی واپس آگئی اب دیکھیں وہی چیز جو ہے غم کا حصہ وہ وہ قاس بنی اور اسی چیز سے دوبارہ جو ہے غم اللہ تعالی نے دور کر دیا ہمیں غم آتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں آج کچیریاں بھری ہوئی ہیں یہ ہر بندہ کی زبان پر ہے ذرا اسی تکلیف آتی ہے میں آپ کو لا سوٹ کر دوں گا میں آپ کو لا سوٹ کر دوں گا یعنی اس کے بس میں ہو تو شاید وہ آپ کے سر میں ڈنڈا مار دے گا وہ کسی بھی جو ہے کچیری کا انتظار ہی نہیں کرے گا وہ تو بس آپ کو اسی وقت سزا دے دے گا اگر آپ نے اس کی جو ہے نقصان چاہے تھوڑا سا بھی کیا شاید وہ آپ کی جان ہی لے لے گا اپنا فیصلہ کر دے گا آج اسی لیے جو ہے یہ کورس بھرے ہوئے ہیں اٹرنیز کی جابیں چل رہی ہیں خاندان کی خاندان پریشان ہیں نسلیں پریشان ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ سبر نہیں ہے پریشانی آتی ہے تو پھر جو ہے بس انسان کہتا ہے اب میں خود اس کا بدلہ لے لوں اگر ہم اس کو اللہ کے حوالے کر دیں اور سبر کر دیں تو بھئی سبر کرنے پر اللہ رب العزت وہ وہ انام عطا فرماتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ معصابرین اب آپ درہ غور کریں اللہ فرمارے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ اکبر ان اللہ معصابرین اگر اللہ کا ساتھ مل جائے اللہ کا ساتھ مل جائے تو کیا انسان ظلیل ہو سکتا ہے کیا اللہ کا ساتھ مل جائے تو انسان کو دنیا کی کوئی پریشانی نقصان پہنچا سکتی ہے دنیا چھوڑو آخرت میں بھی اللہ رب العزت قبر میں حشر میں اور جہنم میں بچا کر اللہ اس کو جنت عطا فرما دیں گے تو سبر کا جو فائدہ ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہے اللہ مل جائیں گے اور جب انسان کو تکلیف آتی ہے قرآن مجید میں اللہ فرما دیں فَإِنَّا مَعَلْ أُسْرِ يُسْرَا ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے اللہ اتنے شان والے ہیں اتنے بڑے ہیں اور اللہ رب العزت دو دو مرتبہ بتا رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں انسانوں جب بھی کوئی تنگی آئے گی اللہ اس کے بعد آسانی کر دے گا جب بھی کوئی تنگی آئے گی آسانی ہو جائے گی اللہ اکبر ہم نے تبنی زندگی میں بھئی بہت ازمایا اگر کوئی تکلیف دے دیتا ہے سبر کر لو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں ابھی کچھ ہفتوں پہلے کی بات ہے ہم نے ایک گاڑی رنٹ پہ لی کسی سے اور جناب وہ گاڑی اینڈ جو ہے ایک امپورٹنٹ جگہ پر جا کر وہ جہاں خراب ہو گئی اور رک گئی اب جو بندہ جو ڈرائیور تھا وہ بھی پریشان کہ بھئی میں نے اتنی مہنگی گاڑی لی یہ سب کچھ کیا اور یہ خراب ہو گئی اب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمیں ڈانٹیں گے کچھ کہیں گے ہم نے صبر کیا بھئی اس کا کیا قصور ہے یہ تو گاڑی ہے خراب بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بھی ہو سکتی ہے اس نے باہر حال اپنی کچھ کوشش کی وہ دوبارہ ٹھیک ہو گئی اس نے ہمیں منزل پر تنچا دیا اب جو پیچھے گاڑی کی کمپنی والا اونر تھا اس نے کہا میں آنا چاہتا ہوں مافی مانگنا چاہتا ہوں ہم نے کہا بھئی آپ کو مافی کی ضرورت ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے کوئی بات نہیں آپ چھوڑ دیں میں نے دیکھا کہ یہ الفاظ بولنے پر اس بندے نے مجھے کتنی مرتبہ جو ہے اپالوجائز بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نے مجھے انفیر جیسے جو میں ڈیزرڈ نہیں کرتا وہ بھی اس نے مجھے فیورز کی یعنی کتنی فیورز اس نے جو ہے بعد میں کر کر کے خوش کرنے کی کوشش کی سبحان اللہ آپ تھوڑا سا سبر کر لیں پھر دیکھیں کہ آپ کو دنیا میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے فائدے ہوتے ہیں جب انسان سبر کرنے والا ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت انان فرما دیتے ہیں کہ سبر کرنے والے جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں ان سے حساب بھی نہیں ہوگا اسی لئے فرمایا کہ بھئی اللہ رب العزت جو ہے سبر کرنے کا انعام جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ اکبر بغیر حساب اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سبر کی یہ نعمت اطاف فرما دے اور ہمیں شکر کی نعمت اطاف فرما دے حالات اچھے ہوں تو شکر کریں یعنی خلاف شرع کوئی کام نہ کریں اور اگر حالات تنگ آ جائیں تب بھی اللہ سے رشتہ نہ توڑیں لوگوں کو شکوے نہ کریں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت فرشتوں میں کہیں یہ کیسا بندہ ہے یہ جو ہے یہ میرے شکوے مخلوق میں کرتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ ستار ہیں وہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے شکوے مخلوق میں کرتے پھریں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اطاف فرمائے سبر کرنا بڑا مشکل مگر جو ہے بڑا فائدہ مند ہاں ہم کمزور ہیں اللہ ہمیں کسی بھی ایسی وصیبت میں مبتلا نہ کرنا کہ جس میں ہم سبر نہ کر سکیں اللہ بس تھوڑے سے سی ازمائش پہ ہی ہمیں معاف کر دینا بخش دینا بلکہ اللہ ہمیشہ خوشی و بھری زندگی عطا فرما دینا وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین